السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حقیم محمد مہد علی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنے حاضرین کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا نسخہ ہے ان عورتوں کے لیے جن کے رحم میں کسی بھی قسم کی خرابی ہو رحم میں سوزش ہو رحم میں زخم ہو گئے ہو شاپ جل کر آتا ہو یا رحم میں ایسی خرابیاں ہو گئی ہو کہ جن کی وجہ سے اس عورت کو اولاد نہیں ہوتی یہ ایک بہت ہی کامیاب اور اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے اس نسخے کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی جس سنیاسی کا یہ نسخہ ہے اور کافی عرصے سے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ وہ یہ نسخہ ہمیں دے دے کافی لوگوں سے ہم نے کہا بھی تو وہ نسخہ نہیں دیتا تھا پھر کیا ہوا کہ اللہ کے کرم سے جہاں ہم نے اس سے یہ بات کی کہ ہم نے جتنے بھی نسخے لوگوں سے یا نسخے سے یا بزرگوں سے لیے ہیں وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہم تقسیم کرتے ہیں اور اللہ رسول کو ہم راضی کرتے ہیں ہمارے جتنے احباب دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ہواتین ہیں ان سب کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ جب ہم نے انہیں یہ بات کہی تو انہوں نے ہمیں یہ نسخہ دینے کا وعدہ کر لیا پھر اچانک یہ ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی جب ہم نسخہ لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے آپ کچھ دیر بعد پھر آئیے گا تو میں آپ کو یہ نسخہ دے دوں گا نسخہ دینے سے پہلے انہیں جو بات ہم کہتے تھے اس سے پہلے وہ کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہماری کسی بات کا جواب دیتے تھے بلکہ ہمیں دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ نسخہ لینے آیا تو باہر سے ہمیں کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے کہہ دیں کہ آپ جس کام کے لئے ہیں وہ آپ کا کام نہیں ہوگا اللہ کی مدد آئی دل میں رحم آیا تو انہوں نے ہمیں اس نسخے کی کچھ پرہید وغیرہ اور کچھ چاند ہدایات فرمائے انہوں نے جو پرہید ہمیں بتائے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور جن جن چیزوں سے انہوں نے ہمیں منع کیا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور سارا کلیا جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان فرمائے ہیں سب سے پہلی بات انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی عورت آتی ہے اور آپ اس کو یہ دوائی اور نسخہ دیتے ہیں یا بتاتے ہیں تو ان کو یہ کہنا کہ جس نے یہ نسخہ دیا ہے جس کا یہ نسخہ ہے اس کے لئے دعا لازم کرنی ہے تو بزرگوں کے جو کول ہوتے ہیں جو ان کی باتیں ہوتی ہیں اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو برکت زیادہ آ جاتی ہے اور اللہ شفاہ بھی دے جاتا ہے انہوں نے چند باتیں بیان کی کہ جس عورت نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے جتنی دیرے استعمال کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ نسخہ استعمال کرنا ہے اس چیز کا پرہیز کرنا ہے کہ اس نے چاول استعمال نہیں کرنے اس عورت نے برگر شوارما فاس فوڈ کلیجی اوجری بینگن مسورکی دال مسر براغوشت استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سبزیاں جو بھی استعمال کرنی ہیں آپ نے وہ دیسی گی میں استعمال کرنی ہیں اور جو بھی سبزیاں آپ نے بنانی ہے اس میں دو چیزیں آپ نے نہیں ڈالنی ایک ٹوماٹر اور ایک ہاری مرچ سبزیاں جو انہوں نے بتائی قدو ٹینڈے گیا توری گاجر مولی شلجم سرسوں کا ساغ دیسی مرگی دیسی بکرا آپ نے جو استعمال کرنا ہے سبزیوں میں استعمال کرنا ہے خالی بکرے کا گوشت اور دیسی مرگے کا گوشت آپ نے نہیں پکانا ہے جب بھی پکانا ہے سبزی میں پکانا ہے اور دہی کا استعمال نہیں کرنا گائے کا دودھ بکری کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کوشش کرے کسی بھی حد تک تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا اور دالچنے کا بھی استعمال انہوں کا نہیں کرنا کالے چنے انہوں کا یہ دیسی جو بریق والے ہیں ان کا وہ کمزوری کی صورت میں اس کا شوربہ استعمال کریں جب شوربہ استعمال کر لیں اور چنے جو بچ جائیں ان چنوں کو نکال کر صاف کر لیں دھو لیں دھونے کے بعد اس میں آپ چارڈ بنا لیں جس میں کھیرہ ہو پیاز ہو اور پدینہ ہو لال مولی ہو اور اس میں یعنی کہ تمام قسم کے پھل جو بھی موسمی پھل ہو اس میں شامل کر کے آپ چار بنا کر اس کو کھا سکتے ہیں یہ پرہیز ہے انہوں نے کہا کہ یہ اگر کوئی بھی عورت جو یہ کہتی ہے کہ بانج پن ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بانج پن بھی اس کا ختم ہو جائے گا رحم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں جتنی بھی مسئلے ہیں یعنی کہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اس میں سوزش آ جاتی ہے رحم میں خرابی آ جاتی ہے جراسیم کمزور ہیں جراسیم بنتے نہیں ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو یہ دوائی استعمال کرے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسے شفاہ ہو تو دوائی آپ نوٹ فرمالیں سارا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جو جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا تو آپ یہ نسخہ نوٹ فرمالیں پہلی چیز کیا ہے جی زافران ہے مرمکی ہے مصبر ہے زرد زافران مرمکی ایک ایک طولہ مصبر زرد ڈیر طولہ نشادر ٹھیکری دو طولے داری پپل دو طولے کند سیا کہنا تین طولے اور بندال ڈوڈا پانچ طولے یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل بریق صفوف کے برابر بنا لے گئے ہیں اور ان گولیوں کو بنانے کے لیے آپ نے کچور ملا لنا ہے کچور ملا کر آپ نے مطر کے برابر یہ گولی بنا لینی ہے اور آپ نے اس گولی کو صبح ایک گولی جو مطر کے برابر بنانی ہے آپ نے وہ دودھ کے ساتھ آپ نے لینی ہے اور اس میں دیسی گی بھی ڈالنا ہے دیسی گی بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس دوائی کو کھانے سے جن کی اولاد نہیں ہوتی تو اس دوائی کے استعمال کرنے سے رحم میں جتنی خرابیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور رحم کو اولاد کے قابل بنا دیتا ہے اس کے علاوہ یہ جو دوائی ہے یہ عورت نے استعمال کرنی ہے اور کوشش کرے گائے کا دودھ ہو یا بکری کا دودھ ہو تو بہت بہتر ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز بتائی کہ یہ دوائی جو ہے اس کے ساتھ پرہیز لازمی ہے پریز کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک دوائی میں آپ کو ایسی بتاتا ہوں جس کے ساتھ اللہ کے حکم سے دوائی کھانے سے سو فیصد اللہ کریم اس کو لا دے گا اب وہ نسخہ کیا ہے وہ بھی نوٹ فرمالیں اسگند نگوری ایک جریبوٹی ہے پنسار والی دکان سے مل جاتی ہے سو گرام آپ نے وہ لینی ہے اور پچاس گرام دیسی شکر آپ نے وہ لینی ہے دونوں اسگند نگوری کا آپ نے صفو بنا لینا ہے اور پچاس گرام شکر اس میں مکس کا لینی ہے اور یہ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں پانسو گرام دک بھی بنا سکتے ہیں اگر پانسو گرام آدھا کلو آپ بناتے ہیں تو ڈیسو گرام شکر ڈالیں گے اگر کلو بناتے ہیں تو آدھا کلو آپ اس میں شکر ڈالیں گے یہ بنا کر جار میں رکھ لینی ہے بارہ بجے چار بجے اور رات کو سوتے وقت اس کی چھوٹی چمچ آپ نے بھر کے لینی ہے بلکہ میاں بھی بھی دونوں لینے ہیں جب آپ ایک ماہ یہ دوائی استعمال کر لیں اور ایک ماہ دوائی استعمال کرنے سے آپ کو خود بخود فرق محسوس ہوگا کہ جب آپ یہ دوائی استعمال کریں گے کرنے کے بعد آپ نے چاند کی جو طریقے ہیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پانچ دن ہم بستری کرنی ہے اپنی بیگم کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے پرہید لادمی کرنا ہے یہ طریقے جو ہیں انہوں نے بیان فرمائی تھی کہ آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اللہ نے شفاہ اتا آنا فرمائی سابساب لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو نسخہ ہے باکمال نسخہ ہے بے شمار لوگوں پر ازمایا گیا ہے یہ نسخہ اور عرصہ دراز سے وہ لوگوں کو یہ نسخہ بنا کے دے رہے ہیں تو جتنے بھی حضرات دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان سب سے میری یہی درخواست ہے کہ اس نسخے کو بنائیں استعمال کریں اللہ کریم آپ کو شفاہ تا فرمائے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ